حضراتِ محترم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بڑی دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں قطع نظر اس بات کے دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کوئی بھی جائز دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا ہے بلکہ اپنی بارگاہ میں مستجاو قبول فرماتا ہے تو آئیے اس ان راتوں کے حوالے سے سنتے ہیں تو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں پہلی جو رات ہے وہ ماہِ رجب المرجب کی پہلی شب ہے مطلب کہ جو آج کی رات ہے کل دن ہے تو اسے پہلے جو شب ہے وہ ماہِ رجب المرجب کی پہلی شب ہے اور اس رات میں جتنی دعائیں کی جائیں جتنی جائز دعا کی جائیں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا ہے اس کے بعد شابان المعظم کی پندروی رات جسے ہم شب براعت بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد تیسری جو رات ہے وہ جمعہ رات اور جمعہ کی وسط رات یعنی جمعہ رات کی جو رات ہے وہ رات بھی اس میں شمار ہوتی ہے اسی طرح چوتھی رات ہے عید الفطر کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں اور پانچویں رات ہے عید الازہا یعنی ذلہجہ کی دسویں شب یہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو جائز دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور یہ جو حدیث میں آپ کو سنائی ہے یہ تاریخ دمشق میں موجود ہے اور اس کی جل نمبر دس ہے صفحہ چار سو آٹھ میں یہ حدیث موجود ہے